ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے آئیشہ ہیں اس پین سے انہوں نے معلوم یہ کراہ ہے کہ اس پین میں جو اوٹومیٹک مشین کا سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مشین کے اندر سارے کپڑے ڈال دی جاتے ہیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ میں پاک نہ پاک کپڑے مکس کا دے جاتے ہیں پانی سرف سب کچھ ڈال دے جاتا ہے پھر وہ مشین یہ کرتی ہے کہ وہ سارے کپڑوں کو دھو دیتی ہے اور وہ کپڑوں کو دھونے کے ساتھ ہاتھ و ہاتھ اس کا پانی بھی نکال دیتی ہے اور ہاتھ و ہاتھ ہی کپڑے سکھا بھی دیتی ہے اور یہ سارا کام ایک ہی مشین کے اندر ہوتا ہے تو کیا ایسی صورت کے اندر مشین جو ہے وہ کپڑوں کو پاک کر دے گی یا نہیں یعنی ایسی صورت میں کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس کے سمگی مشین آپ نے بتائی کہ اس کے اندر پانی کا نکالنا اور کپڑوں کا سکھانا سارا کام ایک ہی مشین میں خود بخود ہو جاتا ہے صرف کپڑے اور صرف ڈالنے کی بات ہے تو اگر پاک اور ناپاک کپڑے ایک ہی مشین میں ڈال دیے جائیں گے اب اس نے کس اعتبار سے اندر پانی نکالا ہے تین مرتبہ ہر کپڑے کا پانی نکالا ہے یا نہیں ایک یہ بھی بات ہے دوسری بات جو ناپاک کپڑے کا پانی نکالا کیا وہی پانی پھر دوبارہ جو ہے واپس صحیح کپڑوں کے اوپر لگا پھر اسی میں نکال کے اس نے اسی ناپاک میں آپس میں دھو دیا اندر یا اندر اور اس کے بعد سکھا دیا تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوں گے اور اگر ایسا ہے کہ وہ ناپاک کپڑوں کا تین مرتبہ اچھے سے پانی نکال دیتی ہے مشین اور کپڑے بلکل خوشک ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ پاک ناپاک ایک جگہ دھولتے ہیں تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ یا تو پھر مشین کے دھو لینے کے بعد ہر کپڑے کا پانی آپ سنگل سنگل واشروب میں نکالیں یعنی جو بھی نل وغیرہ کا وہاں انتظام ہوتا ہے اس میں آپ سنگل سنگل پانی جو ہے وہ ہر کپڑے کا نکال لیں تو پھر اس طرح سے جب آپ پانی سنگل نکالیں گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ناپاک کپڑوں کو ایک ساتھ سارے جو ہے وہ مشین کے اندر ڈال دیں اور سرف اگرہ ڈال کے صرف ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھو لیں جب وہ کپڑے دھو کے سوک جائیں تو پھر ان کا الگ سے آپ پانی نکال دیں گی ناپاک کا تو پھر ناپاک کپڑے ہٹانے کے بعد جو پاک کپڑے مشین میں دھولیں گے ان کا الگ سے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پاک کپڑوں کو مشین میں ڈالیں سرف ڈالیں پھر وہ مشین ان کو دھو کے سکھا کے اور پانی نکال کے سب کام کر کے آپ کو دے دے گی تو پھر وہ کپڑے پاک تصور کیے جائیں گے لیکن مشین کے اندر پاک ناپاک ایک ساتھ رہیں گے اور پانی کا کچھ معاملہ معلوم نہ چلے کہ مشین نے کس احتبار سے اس کا پانی نکالا اور ناپاک پانی کہاں گیا اس کا راستہ لگے لگے گیا ایک ہی جس طرح ایک ہی ٹپ کے اندر پاک ناپاک پانی میں سارے کپڑے ڈبا دی جائیں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ کپڑے پاک نئی ہوں گے